جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لوگوں کے اندر بہت اتصا ہے اور کہیں جہاں جہاں ہم گاؤں میں جاتے ہیں شہروں میں جاتے ہیں تو لوگ جو ہے بہت بڑھ چٹ کر کے آتے ہیں اپنا بہت گرم جوشی کے ساتھ سواگت کرتے ہیں بڑے بزرگ مالہ پینا کر کے اپنا آشروہ دیتے ہیں تو لوگوں میں ایک بہت اتصا ہے کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں تیس سال سے ہمارا ایک پریواری کرشتہ ہے لوگوں سے اور لوگ ماننے ہیں موڈی جی کے پرتی بھی ان کا بہت ایک اٹھوٹ وشواش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ موڈی جی دوبارہ تیسری بار پردار منتری بنیں سر جیسے کہ میں شالو جی کا جب ایڈرس کر رہی تھی وہ ریلی کو تو سن رہی تھی کہ ایڈوکیشن پہ بہت زیادہ زور ہے اور کیا کچھ ہے ویجن ڈاکیمنٹ تیکھیں ویجن ڈاکیمنٹ ہم بنائیں گے ہم نے لوگوں سے سجاب مانگے ہیں تو بہت سے سجاب آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہم اور ابھی چار پانچ دن اس کے لیے رکنا چاہتے ہیں ویجن ڈاکیمنٹ کو ریلیز کرنے کے لیے مکہ طور پر جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں روزگار بڑھانے ہیں تو روزگار صرف بولنے سے نہیں بڑھیں گے آج دیش میں روزگار کی کمی نہیں ہے لیکن لوگوں کو ٹرینڈ لوگ چاہیے ہیں جن کے اندر جو کوشل ہو تو ایک ہم بہت بڑا کوشل ویدیا کے اندر یعنی ایک وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹوٹ دو میں کھلنا چاہوں گا ایک کروک شیطر کے اندر ڈسٹرک میں اور ایک کیتھل ڈسٹرک کے اندر جس کے اندر ہر سال دس ہزار بچے ٹرینڈ ہو سکیں اور یہ جو ہے میں بھارت کا دیش کا سب سے اچھا سکل ٹریننگ انسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر کمپنیز لائن لگا کر کے اور یہاں سے بچوں کو لینا چاہے صرف دیش میں ہی نہیں بلکہ ویدیشوں کے اندر بھی ہمارے ہیں بہت سے بچے جو ہے جس کو کی بولتا ہے کہ ڈانکی کر کے بہار گئے ہیں پیسہ دے کر کے اور وہ illegal طریقے سے وہ immigrate کرتے ہیں تو ان کو بھی اگر ہم ہمارا جو انسٹیٹ ہوگا وہ کشنل ٹریننگ انسٹیٹ اگر اس کے ٹائ اپس ہوں گے آسٹریلیا کے اندر کینیڈا میں یو ایسے میں جرمنی میں جپین میں اور ادھر یورپین کنٹریز میں تو ان کے حساب سے ہم ٹریننگ دے کر اور پھر جو ہے یہاں سے ہم بچوں کو اپنے یو آؤں کو ہم بھیج سکتے ہیں نوین جی ایک بات اور میں جاننا چاہوں گی ڈانسٹری ہے تیس سال سے اس شیخ سے آپ کا ناتا رہا ہے لیکن ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر اور ساتھ میں ٹرائنگلر کنٹیز دیکھ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں تھوڑی بہت انٹی انکمبنسی جو ہے وہ سبحاوک ہوتی ہے لیکن بہت کم ہے لوگ جو ہے جیادہ تر مجورٹی میں کہوں گا کہ اسی نبے پرتیشت لوگ جو ہے وہ خوش ہیں کہ جس طرح سے ہریانہ سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہریانہ سرکار نے پچھلے ساڑھے نو ورشوں میں کام کیا تو سرکار ہر دوار پہنچی ہے کسی نہ کسی سکیم کے انترگرد اور اسی طرح سے ایک کیندری سرکار نے جس طرح سے کام کیا ہے مانی نرندر موڈی جی کے نیتت میں بہت سے اعتحاسک فیصلوں نے لیے رام مندر بنا رام مندر جو ہے ہم بچپن سے سنتے آئے کہ رام مندر بنے گا رام مندر بنے گا لیکن وہ سپنا اب جا کے ساکار ہوا ہے تو اسے پورے دیش کے اندر ایک نئی جاگرتی آئی ہے اور اسی طرح سے آرٹیکل 370 کھٹنا کو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ ایک بولنا الگ بات ہے یہ کر کے دکھانا الگ بات ہے تو یہ کر کے دکھایا ہے اور لوگ بھاگ اس بات کو مانتے ہیں اور اب جو سپنا موڈی جی نے دکھایا ہے کہ ہمیں اپنے دیش کو ایک وکسد دیش بنانا ہے تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کو سپنے کو ساکار کرنے کے لیے میں نے بھارت جنتر پارٹی میں نے جوئن کی اور میں اس سپنے کو ساکار کرنا چاہتا ہوں مل جل کر ہم سب مل جل کر اس کو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا مل جل کرنے پڑے گا